بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی لون اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے جو بھی معلومات آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے تمام ان چیزوں کو ان حقائق کو اپنے اس چینل اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ لوگوں کو بتاؤں اور لون اپلیکیشن کے حوالے سے جو بھی حدکنڈے استعمال کیا جاتے ہیں وہ تمام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو آنے والے وقت میں آپ اسے بچ سکیں تو بات کرتے ہیں لون اپلیکیشن کے حوالے سے تو جو لوگ میری ویڈیو پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ دیوی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اسے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے بہت آسانی آپ کو مل جاتی جب آپ نے بیل آئیکن کو دبایا ہوتا ہے تو ہم بات شروع کرتے ہیں لون اپلیکیشن کے حوالے سے اگر سکیمر میرا باپ ہوگا میرا بائی ہوگا میرا بیٹا ہوگا یا میرا کوئی جاننے والا ہوگا کبھی بھی اسے میں ریاض نہیں دوں گا اب یوٹیوبر نے بھی ایک نیا کام پکڑ لیا ہے وہ یہ ہے ان لون مافیا کا حصہ بن چکے ہیں کون سے ایسے یوٹیوبر جو لون مافیا کا حصہ بن چکے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حقائق شیئر کروں گا اور with evidence شیئر کروں گا with proof شیئر کروں گا اور یقین کریں وہ لوگ آج میں منظر عام پر لے کے آوں گا اور ان لوگوں کو ننگا کروں گا جو کہ سمجھے کہ لوگوں کے ساتھ رہنمائی کر رہے تھے لوگوں کا مسیحہ بن گئے تھے ایک مسیحے کا لبادہ اوڑ کے ایک بیڑیے جیسا کردار ادا کر رہے تھے کوئی بھی سکیمر جو غریب لوگوں کو لوٹے ان لون مافیا نے تو لوگوں کو لوٹا ہزاروں روپے کا چونہ لگایا لوگوں کو حراسہ کیا بلیک میل کیا رہی کچھ ہی کرسر جو ہے اس طرح کے یوٹیوپر لوٹنا شروع ہوگے لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگوں کو ہم آپ کا ان لون اپلیکیشن سے ڈیٹا ریموف کر دیں گے خدا گواہ ہے میں آپ کو بالکل رائٹ کہہ رہا ہوں اور بالکل چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ان لون اپلیکیشن سے آپ کا ڈیٹا ریموف نہیں کروا سکتا اور نہ ہی کر سکتا ہے یہ ایک صرف اور جو ریف سکیم کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مجبور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ ان لون اپلیکیشن کو لٹا چکے ہیں ان کے ہتھی لٹ چکے ہیں چلو کہتے ہیں بیتیر گنگا میں ہم بھی ہاتھ دولیں ان میں کافی زیادہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ سہرے فیرست ہیں جن میں سب سے پہلے نام آتا ہے منظر وی لوگ کا منظر شاہ نامی ایک شخص ہے یوں یوٹیوبر کے اوپر ان لون اپلیکیشن کے حوالے سے ویڈیوز کرتا ہے اس کے بعد ان ویڈیوز میں ان لون اپلیکیشن کو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے گالیاں دے کوئی بات نہیں وہ اس کا اپنا فیل ہے اپنا ماضی ہے مگر لوگوں کو حقائق سے بہت دور رکھتا ہے جو آن گرونڈ ریالیٹی چل رہی ہوتی ہے اس سے بہت دور رکھتا ہے اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ٹریم میں آجاتے ہیں اس کی میٹھی باتوں میں آجاتے ہیں بیسیکلی یہ بھی لوگوں کے ساتھ ہنی ٹریموالائک سسٹم کریئٹ کر رہا ہے لوگوں کو پہلے تو ہونسلہ دیتا ہے اس کے بعد جب پرسنل اس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے پرسنل لوگ اس کے گروپ جوائن کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو لوٹا جاتا ہے کس طرح سے لوٹا جاتا ہے کس طریقے سے لوٹا جاتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اون گرونڈ ریالیٹی کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں نے صبح منظر کو ایک میسج کیا تھا اور کہا تھا یہ تمام چیزیں تمام حقائق تمام ثبوت میرے پاس موجود ہیں جو میں نے آج مجھے ایک میرے سارفین نے میرے ایک جاننے والے نے مجھے دیئے ہیں جو کہ جس کو آپ چونہ لگا چکے ہیں تو کیا اگر اس میں کوئی ریالیٹی ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے یہ بھی جو بھی بات ہے آپ کا موقع بھی اپنے چینل پر دوں اس نے بالکل میری اس بات کو اگنور کیا اور ساتھ میں میں نے یہ بھی کہا تھا اگر آپ کچھ بھی مجھے رسپونس نہیں دیتے اپنا موقع نہیں دیں گے تو پھر میں ون سیڈی ٹریفک چلانے کا مجاز رکھتا ہوں کیونکہ میں نے میسج کیا تھا اگر کہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیو کے اندر وائس نوٹ بھی چلا سکتا ہوں مگر ہم بات کو ڈریکٹلی شروع کرتے ہیں یہ منظرنا بھی جو ایک یوٹیوبر بنا پھر رہا ہے لوگوں کو صرف تسلیہ دیتا ہے جب لوگ اس کی تسلیہوں میں آ جاتے ہیں اس سے پرائیوٹ پرسنل کانٹیکٹ کرتے ہیں یہ لوگوں سے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار آٹھ ہزار پانچ ہزار کی ڈیمانڈ کرتا ہے ڈیمانڈ وہ اس صورت میں کرتا ہے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنا لون لیا تھا اس کے بعد جتنا لون لیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دے دیں پھر میں آپ کا ڈیٹا ریموف کر دوں گا وہ کیسے ریموف کرے گا اور کیا میرے پاس ایسے ثبوت ہیں میرے پاس وہ تمام کی تمام چیٹ مجود ہے وہ تمام کے تمام وائس نوڈ مجود ہیں جو کہ ایک بندے نے منظر شاہ کے ساتھ گفتگو کی تھی وہ تمام کی تمام گفتگو میرے پاس اس ٹیم اون مجودہ پڑی ہوئی ہے ناظرین یہ بات میرے لیے بھی کافی زیادہ چونکا دینے والی تھی ایک بندہ جو پچھلے ایک ڈیٹ سال سے یوٹیوب کے اوپر ان لون اپلیکیشن کے حلاف کام کر رہا ہو وہ کس طرح ایسی حرکت کر سکتا ہے مگر تب جا کے مجھے بات یاد ہے پاکستان میں نہ باپ بڑا نہ بھئیہ سب سے بڑا روپیہ یہ پیسہ ایک ایسی لانت ہے جو کسی بندے کو بھی اس طرح کی حرکت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے اور تمام آج حقائق دکھانے کا مقصد یہ ہے پچھانے اپنے اندر چھپی اپنے اردگر چھپی ان کالی بیڑوں کو جو کہ صرف مظلوموں کا ساتھ دینے کا کہتے ضرور ہیں مگر دراصل وہ ایک کسائی ہے جب بیڑے ان کی قابو آ جاتی ہیں ان کے قبضے میں آ جاتی ہیں دائیں بائے دیکھتے ہیں اور چھوری پھیرنے سے باز نہیں آتے ناظرین باتیں تو گافی کرتے ہیں اگر آپ کو میں ابھی ثبوت بھی شیئر کرتا ہوں میرے موبائل فون میں تمام وہ حقائق جو ہیں مجود ہیں آپ ٹی وی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایک بندے کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی ہے نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ہے 0320 یہ وارد کی سم ہے 0320 1611 656 پھر میں دوبارہ سے 1x1 نمبر روپیڈ کرتا ہوں 0320 1611 1656 یہ جو نمبر ہے یہ جناب آپ کو بتاتا چلوں منظر شاہ ویلوگ جو منظر ویلوگ ایک ویڈیو کرتا ہے میں سکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہوں گے یہ شخص بھی آپ دیکھ رہوں گے اس کی ویڈیو کے دسکرپشن میں جائیں گے یہ نمبر آپ کو وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں نمبر آپ نے ایڈینٹیفائی کر لیا ہے اب ہم آپ کو اس کی چیٹ پہ لے کے جاتے ہیں ناظرین یہ ہے اس کی چیٹ جو ایک بندے کے ساتھ کی چیٹ ہوئی ہے چیٹ تو کافی زیادہ اگر میں تمام چیٹ کو رویلڈ کر رہوں تو میرے حیال میں ویڈیو مجھے گھینٹے کی بنانی پڑے گی ہم شوٹلی جو ہے اس بندے نے اس کے ساتھ وائس کول پر بات کی اس نے مجھے کہا نومی بھائی یہ ایک سکرین چل رہا ہے میں نے کہا نہیں ایسے نہیں وائس کول پر بات نہیں مجھے ان ریٹین میں مجھے کچھ پروف دو تا کہ میں پروپرلی ان کے خلاف جو ہے کاروائی کر سکوں اور انشاءاللہ ان کے خلاف کاروائی بھی میں کروں گا اگر کوڈ میں مجھے لے کے آنا پڑا کوڈ میں لے کے آنگا اور یہ وکٹم کے ساتھ مل کے ان کے ایف آئی اے سیبر کرائم میں بھی ان کے خلاف میں خلاف جو ہے ایف آئی اے سیبر کرائم میں جائیں گے اور اس منظر شاہ یہ منظر ویلوگ جو کر رہے اس کے خلاف ایف آئی اے سیبر کرائم میں بھی میں انشاءاللہ درخواست دینے والا ہوں چیٹ سٹارٹ کرتے ہیں دو منٹ ویٹ جو میرا دوست ہے جاننے والا جس نے مجھ سے رافتہ کیا اس نے کہا جی اب کسی اور کی کول آئی ہے جی بھائی پھر دوڑی دیر کے بعد رپلائی ہے سر کول نہیں لگ رہی پھر اس نے دوبارہ سے ایک میسج کیا کول نہیں لگ رہی ویڈیو اس کے بعد سر ایک اور اس نے میسج کیا سر فیس کتنی ہے فیس کتنی ہے فیس کا آپ نے ایک نوٹ کریں فیس کتنی ہے سکرین شورٹ سینڈ کریں اس بندے نے کہا کہ سکرین شورٹ سینڈ کریں سر میں نے سکرین شورٹ کیوں سینڈ کریں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس نے کہا سر اس میں سود بہت زیادہ لے رہے ہیں میں یہ اپلائی نہیں کرتا بس آپ فیس بتائیں اس نے کہا نیچے منظر شاہ نے آٹھ ہزار پیا ایٹ تھاؤزن نیچے اس بندے نے پھر نیچے منظر شاہ کو رپلائے کیا ہے کیا گرنٹی ہے کہ کولز نہیں جائے گی کونٹیکٹ پر معاملہ سمجھ رہے ہیں یہ ڈیل ہو رہی تھی منظر شاہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے مجھے پیسے دیں میں آپ کا ڈیٹا ریموف کر دوں گا باقی ایک اور میں آپ کے ساتھ سکرین شورٹ لگاتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جہاں پہ تمام باتیں ان کی جو ہے آپس میں ہوتی رہی ہے بیسیکلی بات جو آن گرونڈ ریالیٹی پر ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا شناختی کارڈ سینڈ کریں اس نے کہا شناختی کارڈ میں کیوں سینڈ کروں کہ ناظرین آپ نے اس کی جو گفتگو ہے سنیے جو کول کو پر گفتگو ہوئی ہے کافی لمبی گفتگو تھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پایا اس بندے نے آٹھ ہزار مانگا اس نے کہا کہ آٹھ زار رپا بھی میرے پاس نہیں ہے پھر منزل شاہ نے کہا اگر ایک اور اپلیکیشن سے پیسے لے لو آپ نے پیسے ان کو واپس نہیں کرنے وہ آٹھ زار مجھے دو میں دونوں کے ڈیٹا ڈیلیڈ کر دوں گا یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ہدا کی قسم میں اس بندے کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں یہ کسی اگر ایک بندے کا بھی ڈیٹا ڈیلیڈ کر کے دکھائے کسی بھی لون اپلیکیشن سے ڈیٹا ڈیلیڈ نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو جو ہے میتھا جال میں ہنی ٹریم میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ چونہ لگاتے ہیں چاہے وہ چونہ پانچ زار کا ہو چاہے دس زار کا ہو چاہے بیس زار کا ہو جتنی بڑی اماؤنڈ آپ نے لون اپلیکیشن کی دینی ہوتی ہے اتنا بڑا ہی آپ کو چونہ لگاتے ہیں ناظرین بچیں اس جیسے سکیمر سے ان جیسے لوگوں سے اس اچھی بات کے ساتھ اپنی دعوں میں اکیل لوگوں کو یا رکھے گا ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ساتھ بھی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جاتے جاتے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ بات پاک پوچھ پائندہ بات اللہ حافظ